ہلو اسلام علیکم این ویلکم تو اید موسیقی اید کا یہ دین ہے میٹھی اید ہے اور میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی اور سعاد نے میٹھا میٹھا میوزک بھی سنا جائے گا میرے سعاد اور میرے بڑے اچھے دوست نبیل ازگر ہمارے ساتھ ہے خاص مہمان بھی ہے نبیل بتاؤ کیا حال ہے تمہارے کیسے ہو میں بلکل فیڈ فارم مصفہ آپ بتاؤ کیسے ہو بڑے اچھا لگ رہے ہیں شکر ہے تم نے میری تعریف کی میں تو صبح سے انتظار کر رہا ہوں کوئی تو میری تعریف کریں میں مجھے پتا تھا کہ نبیل کرے گا نبیل عید کیسی گزر رہی ہے عید تو میری بہت اچھی گزر رہی ہے خاص کر کے جو ہمارے شوز ہیں جسا بھی عید موسیقی ہے اس میں سور ساز آواز سب کچھ ہونے والا میں تو بہت ایکسائٹیڈ بھی اس کے لیے ہاں اور جب نبیل ساتھ ہوگا تو سور ساز آواز تال اور ماشاءاللہ سے نبیل کی میں بارے میں آپ کو بتاتا چلو ہی خود اب نی کمی بتاتا دیں کہ یہ ایک سنگر بھی ہے یہ ایک میزک پروڈیسر بھی ہے یہ ایک رائٹر بھی ہے لیرسیس بھی ہے سٹوری رائٹر بھی ہے بس کر پگلے رولائے گا ڈیریکٹر بھی ہے ماشاءاللہ he is multifacilated one of the most talented person I have come across after myself خیر جی ہمارے ساہتھی ہاں ہمارے ساہتھی ہمارے ہمارے خاص ہیں جو کہ بہت ہمارے خاص ہیں Dr. Mubashra بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے گل کیسی ہاں thank you thank you so much I am pretty you are you are masha'allah very pretty we would not disagree ہم یہ سارے خوبصورت لوگ بہتی ہیں yeah i got that اچھا Dr. صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ کو Mubashra Dr. صاحبہ بولیں یا MASH بولیں whatever you want کیونکہ MASH مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا stage name ہاں جی اچھا نہیں پتےٹو میں بچ میں کھاتا تھا کھاتا تھا ہاں کھاتا تھا that's not i ok I was like a tomboy ہاں میں سمجھ ہاں ہاں جی تو جب میں پتےٹوز پھر مجھے پھر میں Mubashra بن گئی مجھے پھر مجھے 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 شکریہ یہ کہ مباشرہ بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے پرانونسیشن میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو میں نے MASH ایک اس کی شورٹ فرم رکھ دیا اس کے علاوہ کیونکہ میں ملٹیلنگول سنگر ہوں میں ایک لینگویج کو نہیں گاتی تو پھر وہ بھی سارا ایک mashup ہی ہوتا ہے تو MASH ایسا تو دیرہ کنیکشن کے MASH MASH is my recognition ایسی نائیس اور اس نام کا ایک تاریخ بھی ہے اس کا حال بھی ہے اس کا پیوچر بھی ہے میں لگی ایک ایسا نام ہے جس کی اتنا پس منظر ہے ملٹی پیسلیڈ ہے ملٹی پیسلیڈ ہے اور آپ مجھے یہ بتایا کہ آپ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ملٹی لینگویجز میں گانے کاتی ہیں تو آپ کی انسپریشن کی ہے میری انسپریشن یہ ہے کہ میں بیسیکلی چولستان سے ہوں میرا جو ریجن ہے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ایکسپوئر بہت کام ہے لائک پڑھائی کی طرف بھی اگر دیکھیں تو بہت کام ہے گھر سے باہر نکلنا عورت کا بہت مشکل ہے جس ریجن سے میں ہوں تو وہاں پہ جب میری الحمدللہ فیملی is very supportive مادر is a mother superior جنہوں نے ہمارے اتنا افرٹ کیا اور ہمیں نکالا تو میں یہ چاہتی تھی کہ جس ریجن سے میں ہوں تو میں اس ریجن کا ایک نام بناوں اور میں وہاں کی ایک پاورفل لڑکی شو ہوں تو یہ ہے جو اس کی طرح کیوں کہ میں نے کچھ پاورفلو کیا کہ سارے ایک اردو لانگویج اور پشتو پنجابی تو سب گاتے ہیں کوئی ہوں میں جب کچھ پاورفل نہیں جونگی کہ میں اپنے ریجنل لانگویج اس کے لئے ارباشی پر این کچھ پرww اور کچھ پاورشو کرنا جب کچھ پور پر منہ بات کے لئے کیونکہ لرنگ تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے تو صحیح میں جب ہم شکریہ کرنے کے لئے جی نیسی ماشا اللہ صاحب ریسنلی اسبک پریزیدنٹ جو ہاں پر آئے وقت تو ان کے سامنے بھی آپ نے اسے لئے آجی علم دللہ کیا کہ آپ نے اسے لئے ہم آپ سے ریکیس کریں گے پتہ نہیں آپ کا سکتے ہیں تو تھوڈا سا ہمیں کسی اور لینگویج میں بھی کچھ سنائے گا اگر اس بھی سنا دے تو کیا ، تنسل کی طرف سیاہی بچوں سے پیشن تھا ، دفرنٹ لانگوژی کو سکھنے کا یا یا جب آجے سے نبیل نے پوچھا کہ کوئی سنگر ایسا تھا جس کی مجھے سرقا کے لئے آپ اس طرح کرنے کی مجھے سرقا ہے سنگر ، میری جو اسپریشن ہے وہ میری اپنی چولستان کی مائی بھاگی مائی بھاگی مائی بھاگی مائی بھاگی میری بگیسٹ انپریشن لیجن لیجن بابا مکم زندو عید ہے اور میری مڈر ہے وہ بلوچ ہے مجھے دو رہے ہیں اور ایجن اور اب آپ کو ٹھولستان ہیں سراکی جوجہا ہے با ایج میں ذکر ماشید چدتا ہے اسی طرح آ Verkehr کچھ سنا یہاں جب ایج میں تو اس کو ایک سنید ہوئی Penang مجھے کہ مجھے کہ آپ کو بہت ہی سنید ہوگا کوئی بھی بھی دیفرن نگوگ ایڈ کے لئے موسیقی کیونکہ اید کی طور پر آپ ہماری آرڈینس کو دینا چھتی ہیں پہلا گانا ٹھیک ہے میرے بابا کو کیونکہ وہ سندھی بھی تھے ان کو پرشین لینگویج بہت پسند تھی اور وہ ڈبل ماسٹرز ان پرشین تھے تو پرشین ہم سے بات بھی کرتے تھے وہ اچھا فارسی ہمیں دانا ہوں تو میں فارسی کا ہی گانا گاتی میں یہ بڑا پیارا سا فیسٹیویٹی کو سیلیبریٹ کرنے والا گانا ہے تو میں یہ گاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری موئی واہ 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 ماشاءاللہ اتنا مزیدار آپ کی آواز سے سامن کر رہا تھا لگ رہا تھا کہ سچ میں کوئی پرشن سپیکنگ ہی اس کانے کو گانا ہے اور جب آپ ہمیں تو گانا کا سن کے کیونکہ گانے کی اور موسیقی کی کوئی لینگوش ہوتی نہیں ہے آپ انجھوئے کر سکتے ہیں آپ جب خود فورنن سنگرز کو دیکھتی ہیں تو ان میں سے پرشن میں اگر آپ نے گانا گیا تو کوئی ایسا سنگر جس کو آپ لوگ آپ کرتے ہیں میں اریانا ساید کو بہت زیادہ انسپارد ہوں اور میں انہی کے گانے بہت زیادہ بہت زیادہ گاتی ہوں اگر آپ کو پوچھنا چاہتا تھا آپ ماشاءاللہ سے آپ ڈاکٹر بھی ہیں آپ نے ایک اور چیز بھی بتایا جس کا میں نام بھی نہیں لے پاتا اور آپ نے بیہیور انعیلیس چاہتا ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بلکل بھی انٹرس نہیں تھا ہم تو psychotherapist نہیں بنے ہائے اس کے بیچھے بھی ایک کہانی ہے دردناک کہانی ہے ہائے سے مجھے یہ ہائے کی پیچھے یہ کون ہے آپ نے کہا کہ آپ جس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی اپنی ہی افرٹ ہوگی اس کی پیچھے میری مادر یہ ہائے کی پیچھے آپ کی ماں ہیں کیونکہ میرے بہن بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت پڑے لکھے اور ایک میں ہی گھر کا وہ نکمہ بچہ تھا جو کہ انپڑ تھا تو مجھے بڑے جوتے پڑتے ہوتے تھے اور میرا پیشن ہی کچھ اور تھا گانا تھا اور میرا یہ ہوتا تھا کہ میں گلی مولوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ان کو ٹیز کرنا ان کے ساتھ مل کے شرارتیں کرنا دوسروں کے گھر کے بچوں کو نکالنا گروں سے باہر ان کو مارنا اور یہ سارے یہ یہ چیزیں ہوتی تھی میرا انٹرسٹ اور اتنا میں موٹی بچہ ہوتا تھا کہ جس سے میرا دل کرتا ہے بات کرنے کا تو میں کرتی تھی اور اگر مجھ سے بچہ آکے بات کرنا چاہے رکھ کے اس کو میں لگا دیتی یہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں پہلے ہی نہیں بتایا اگر میں ہم بہت ضر جاتے تو ہمیں آگے کیا ہاں سکتا ہوں میرے گھر والے مجھ سے بہت تانگ تھے کہ پڑھتی نہیں ہے اس کی بڑی کمپلینس ہیں اور اس طرح سے پھر میرا ممہ وقت پڑھتی تھی کہ یہ نہیں پڑھتی اور یہ نکمی پتہ نہیں پھر میں نے بکس اٹھانے شروع کی اور میں نے ان میں بھی میں نے اپنا انٹرس ڈھونڈنا شروع کر دیا جو اچھے اچھے پیجز تھے جو مجھے یاد ہوتے تھے وہ بک کے اندر رہتے ہیں جو دیگرام بہتے ہیں اور جو گندے گندے پیجز ہوتے تھے وہ یوں پھاڑ کے میں دستوین میں بھینگ دیتے ہیں اچھا وہ پھاڑ دیتے ہیں کتنا اچھا طریقہ ہے ہم نے کیونی یہ کیا پچھنا ہے اور الحمدللہ میری کسمت اتنی اچھی 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 جب میں اگزام دیتی تھی ہمانے کیا پیجز ہوتے ہیں تو تقریباً وہی چیز ہوتے ہوتے ہیں جو میرے فیوریٹ بہجز ہوتے ہیں اے باپ بہب بہ بہ بھی ہیں ہمانے کیا پیجز ہوتے ہیں جب میں یہی مجھے کامی سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بے بابا ہیں تو آپ یہ جوز ایک ہوتے ہیں آپ کے اندر کوئی تینلہیں مجھے یہ پتائے گا کہ یہ سبجک کہ آپ نے چھنا ہے یہی کیوں یہ اس لئے کیونکہ ایو جرنی میں نے بڑی ڈیفیکلٹ فیملی سے ہوں میں بلوچ تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے لوگ وہاں سے نکلنا گھر سے باہر was very difficult اور پھر اس کے بعد ہمارے جیسے بچے جن کا ایکسپوئیر ہی نہیں ہوتا دنیا سے اور سوسائٹی سے ہمارا کوئی ایکسپوئیر نہیں ہوتا ایک دم سے کانفیڈنس لانا ان کو دیکھنا اور نئی دنیا میں خود کو اڈاپٹ کرنا was very difficult اور نئی انہیں فیسیز دیکھنا تو میں کہتے ہی تیرلا میہا کوئی ایسی پڑھائی نہیں ہے کہ میں پڑھ لوں اور میں اس پڑھنے کے بعد لوگوں کو سب سے پہلے جج کروں کہ اچھا یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا اور اس کی نیچر کیسی ہوگی کیا انالیسی ہوگا so that was the reason میں نے psychology کو select کیا اور میں نے پڑھا اور اب الحمدللہ مجھے understand ہو جاتا ہے کہ آپ کیسے اور آپ کیسے یہ میں یہاں پر ایک تاسک کرنا جاتا ہے Nambil if you allow me and if the audiences allow me میں چاہتا ہوں کہ ویسے جب آپ کو پیشنٹ آتے ہیں تو وہ کتنی دیر آپ کو لگتی ہے psychotherapy کی ضرور یہ جاننے میں کہ یہ کیسا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے یا ہم جس طرح آپ نے بتا تو ہمارے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں بتائیں بلکے انڈیویلی اگر آپ بتائیں چلیں ابھی پبلک میں نہیں بتاتے ہیں ایسی بات سے یہ کیا ہے ان کو سب کچھ پتا سے لکہ ہے یہ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو سب پتا ہے آپ نے مزیدار بات ایک سوال ہے آپ نے ایک سوال پوچھنیا کہ پہلے بہت شراتی بچہ تھا تو میں آپ سے ایسی اللہ یا چاہتا ہوں ہوں نے آپ کو کمبولکیشن ہیں ان کی مجھے لگتا ہے آپ کو کمبولکیشن بتا سکتے ہیں moi اچھا شغل آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو کمبولکیشنس و ماشاء اللہ سے آپ نے ایک پرسونا کیا اپنے در ایک چیز محسوس ہوئے ہیں خاص کر ہیں عید کا موقع تردھی سے بھی پوچھتا ہوں اس وقت آپ کا کس طریقے سے آپ این بنایا کرتی تھی اور ابھی آپ میں کیا چینجز آئے ہیں اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب سب سے آگے آگے خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرا ہی اوپر ہی فوکس کیا جائے اٹینشن سیکر جو بچے نہیں ہوتے میں وہ تھا تو میرے اوپر ہی فوکس کیا جائے میرے ہی کپڑے آنے چاہیے سب سے پہلے اور اگر اممہ اباک ای دی دے رہے ہیں تو سب سے پہلے مجھے ملنی چاہیے مطلب بہت زیادہ اس طرح ہوتا تھا اور اب یہ ہے ڈیفرینس کے میں سب سے آگے اپنے سب چھوٹے بہنبائیوں کو ای دی 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 ہوں انفاکٹ اپنی اممہ کو بھی دی 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 ہوں ماشاءاللہ مطلب I remain a very responsible girl now اور جو پہلے بہت گندا اور irresponsible سا بچہ تھا اب اس میں ڈرائسٹک چینج ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بہت major چیز ہوتی ہے مگر میں اس وقت خواتینوں زراعت ایک بڑی مقتلا ہوں انہوں نے تو بتایا کہ یہ تھا تھے مگر یہ تھی ہو چکے ہیں تو ایک جنڈر کنفیوشن چل رہی ہے مگر اس سب کے درمیان میں چاہتا ہوں کہ جسا آپ کی آواز جو ہے وہ میں خاطر سے آپ کا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے آپ کی شخصیت تو ایک نمائیہ ہے یہ بہت اچھی شخصیت ہے مگر آواز آپ کی بہت خوبصورت ہے تو اس میں اس کو اور سننا چاہتے ہیں جب ہوتا ہے تو قیسی کنٹے کا اپنے گناہ اور کیں گناہ سکنا ہے جو ہوتا ہے جب ہوتا ہے یا سراعی کی سراعی کی ہوتا ہے یہ آپ کی اپنی اس کا لانگویج ہے ماں تم گاید، سراعی کی سراعی کی مگر گیا جا ہے سرای کی گناہ چل یار مناؤنا بھامیں سرد بازی لگ جاوے بھامیں سرد بازی لگ جاوے یہ ہو خطرہ چاوڑنے یہ ہو خطرہ چاوڑنے بھامیں سرد بازی لگ جاوے بھامیں سرد بازی لگ جاوے مِٹھڑے بول جے بول دوے تے سوہنی تیرا جادہ کیے تو وہ جندھڑی ناوے ڈھولا پھر ڈھولا اے جینوں جیے دل تے لکتے جانتا سوڑیں جو کچھ بھی اے تیرے لئے سکنے ازما ونا اے چل یار مناؤنا اے بھامیں سرد بازی لگ جاوے بھامیں سرد بازی لگ جاوے آوٹسٹیننگ مزا آگیا بھائی کیا بات ہے اور خوبصورت انداز میں آپ نے گایا آپ کی آواز میں سچ میں میں یہ نہیں بول رہا ہوں یہاں پہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی سنگر آتا ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں آرٹ و موسکی تو ہم تاریخ ہی کرتے ہیں مگر آپ کی آواز میں سچ میں مچاشنی ہے کہ دل کر رہے کہ اور سنیں تینکیو سو مچ اور جو آپ نے بات کیے پھامیں سرد بازی لگ جاوے تو سرد بازی تو لگتی رہے گی لیکن آپ کی آواز میں چاہتا ہوں اور ہماری آوڈینس بھی چاہتا ہے کہ چلتی رہی آواز اور ہم کچھ سنتے رہے مگر میری اس سے پہلے ایک گزارش ہے ایک خواہش آپ سے آپ ساری بات نہ بتائیں جرنل آپ بتا دیں ہمارے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی آواز کے ساتھ جو آپ کی اپنی سکل ہے وہ کہاں کیسی ہے اور کس طرح آپ انیلیسس کرتے ہیں آگے تھوڑی psychotherapy ہو جائے چلیں اچھی چیزیں بتا دیں اچھی بتا دیں زبانے میں آج کل ویسی اتنی خرابی پریشانی تینشن ہے ہم یہاں اید پہ اچھی چی باتیں اچھی چی باتیں گے آپ اید پہ اید پہ اچھی چی باتیں ماشا اللہ آپ اید کمپوزد اور آپ اید پہ اچھی چی باتیں اور آپ کی طرف ہے آپ اچھی چیزیں باتیں اور آپ کو پہنچنے باتیں یہ بہترام ہے اور ہم اس کو لے کر اپنی زندگی میں چلیں گے یہ جو اید پہتے ہیں لوگ اس کو بیٹیلی یا میڈکل ترمز میں بہتے ہیں مگر یہ اید پہتے ہیں جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بہتایا میرے نویل کی پرسانیلیٹیز کی بارے میں پرسانیلیٹیز کی بارے میں تو یہ آٹ آتا کیسے یہ وقت کے ساتھ تجربے کے ساتھ آتا ہے یا یہ اصل میں آپ کو بابا والی کوالٹیز بھی ہوتی بابا والی تو ہرگز نہیں ہوتی لیکن ایکسپیرینس دوسری بات یہ جب ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آٹو پہ آپ کو اگلے کلائنٹ کی پیرنس سے پتہ چل جاتا ہے اس کی پتہ چلتا ہے اس کی بارڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو گیس کراتے ہیں اس کی پتہ چلتا ہے ایت کے موکے میں بلکے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو کھانوں کی دور میٹھی ایت کیا جاتا ہے تو آپ جب ایت کے کیونکہ آپ ایک شرابتی بچے سے آپ اچھی بچی بن گئی ہیں تو آپ کھانے بانے بناتے ہیں مجھے اتنا اچھا شیر خورما بنانا ہاتا ہے ہمیں کب کھلا رہی ہیں آپ سے بتانے ہمیں اللہمداللہ میں کھانے بہت اچھا بناتی ہوں میں صفائیاں بہت اچھی کرتی ہوں ہوں میں الواشروم بہت اچھی ساپ کرتی ہوں گھر کھل ہوں کچن بہت اچھا ساپ کرتی ہوں بہت اچھی بچی ہوں اور ہر ایت پہ شیر خورما مجھ سے بنوایا جاتا ہے یہ مسلمسان ملاء آپ سے ریکوست کی جاتی ہے کہ آپ نے ہی بنایا جاتا ہے بلکل اب تو ہم ان سے شیر خورما کھائیں گے آپ لوگوں کو اپنید ضرور کریں گے یہ کتنا سچ ہے مگر ام شور ان کی آواز میٹھی ہے وہ جادو ان کے ہاتھوں میں بھی ہوگا اچھا آواز کی بات ہے نبید وقت میں بس کم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک گانا ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کوئی بھی ایک اچھا خوبصورتا گیا جو آپ ہماری آرڈینس کو ڈیڈی کے لیے میں شب گاتیوں بلوچی سندھی مجھے 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 مجھ موسیقی موسیقی شکریہ آپ کو یہاں پر آنے کا اور آپ نے سچ میں میش آپ کا نام ہے آپ نے میشب بھی کر دیا ہے اور شکریہ ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا وقت زیادہ ہوتا مگر مسروف یادی ہے زندگی کی ان کی زندگی بھی بہت مسروف چل رہی ہے اید کا دین بھی بہت اچھی طرح سے نبھار رہی ہیں شکریہ نبیل ابنا یار سین یہ کہ ہماری اید ختم نہیں ہوئی ہے اید ہماری بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور نہ ابھی ہوگی کیونکہ یہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے ہمارے اس موسیقی کے پٹارے میں بہت کچھ ہے ابھی جی ہاں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ نبیل آپ بھی ہمیں کچھ گھا کے سنائے مگر اس سے پہلے ہمیں بھی ایک چھوٹی سی بریک کی ضرورت ہے ہم یہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ یہاں پر کوئی ایک اور شکسیت یعنی کہ کوئی اور سنگر موجود ہوں گے میں تو آج دنیا کا سب سے نصیب والا انسان ہوں کیونکہ اید کا دن ہے شی خورمے بھی بن رہے ہیں دبی بلے بھی بن رہے ہیں پھوڑے سموسے ہر چیز ہے اور میرے آس پاس ہر طرف سنگر ہی سنگر ہے یہاں بھی بہت ٹیلیل سنگر اور یہاں بھی جو بھی آرہ وہ بھی سنگر ہے آپ لوگ ایک بریک لیں بریک کے فوراں بعد ہمارے پاس آئیں یہ جو اید اور موسیقی کا ایک میش اپ ہے اس کو انجائی کریں سب سے بھوڑا ہے جی پہلے پاس آج کر لے ایلی کے موسیقی پہلے کا شوی بھی 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 رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک خوبصورت اور اچھی سنگر ٹی جن کے لیے موسیقی کنال تھا موبششیرہ اگر انہوں نے اتنا کمال یہ آپ کو اس جانے اس موسیقی ہم سنایا ہے ہم انٹرٹین کی ہے آپ کو انٹرٹین کیا میں تو ابھی بھی مصطفیہ چھا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے جاریوں ساری دے اور مباشرہ اور میشڈ تھی انہوں نے ایک میشڈ بھی کیا اور کیا ہے کہ جب شو کے شروع میں کہتے ہیں جب انمان میں جب کوئی چیز دار دی جائے تو پھر وہ کنٹینیو ہوتی ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو میش اور میشڈ والا کانسپت ہے یہ آگے بھی چلے اور نبیل سے بھی میری گبشپ ہو رہی تھی ایت کا دین ہے آپ لوگ بھی میسیج کر کے بتائیں کہ ایت آخر آپ کی کیسی گزری ہے مجھے لگتا ہے نبیل ہر کسی کی ایت میں سارے سٹار سے ملیا ہے بڑے بڑے سنگر سے میں نے بات کی اور میں نے جانا بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ یہ رہو اور مجھے بتا چلا کہ سب کی یہ دیکھ جیسی ہوئی مجھے لگتا تھا کہ سٹار جو ہیں وہ شاید مقمل کے کپروں میں اور کئی آسمانوں سے اترتے ہوئے یوں شریخورمہ ہوا میں اٹھتے ہو کچھ ایسا نہیں ہوتا ہماری طرح وہ صبح اٹھتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایت انجوئی کرتے اور موسیل لوگ سو جاتے ہیں نماز پڑھ کے ہاں موسیل لوگ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں کیونکہ رمضان میں ایک بڑی ہیکٹک روٹین ہوتی اور لوگوں کو عادت بھی نہیں ہوتی جو دبیر کا کھانا ہوتا اس کی عادت ٹوٹ سکی ہوتی ہے تو یہ بڑی مزہدار چیزیں ہیں انسان کی جو باڈیوں کتنا جلدی اس سے آپ دیکھیں گے ڈیپٹ کرتے ہیں ہم نے باڈی کی بات کی ہم نے کھانے کی بات کی یہ تینوں چیزیں ہمارے گرے گیس میں باڈی بھی اچھی ہے کھانا بھی بڑا شوق سکھاتے ہیں آواز تو ان کی وجہ مقبولیت ہے شکل کی بھی ماشا اللہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دوست اور ایک بہت ہی ٹیلنٹی بہت ہی ڈاونٹورت ویڈی سویٹ پرسنیلٹی ہاریس موجود ہے ہاریس میں ٹھیک بہت چیزیں آپ نے دیا جو تعریف آپ میری کرتے ہیں وہ آپ پہ بھی سوٹ کرتے ہیں یہ تاریخ میں کر رہی ہے انڈر تیبل تو کیسے اڑھارا سٹیٹ ہوں ٹھیک سلامس نہیں شکر اید میں نے نبیل کو بولا کہ ہم تھوڑے سا ڈسارٹ ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ تھوڑی تو مختلف ہوگی ہم سب کی اید ایک جیسی کیوں ہیں تمہاری اید میں کچھ مختلف ہوتا ہے آپ نے رمضان کی روٹین آپ ہٹے ہوئے ہیں پہلا دن آپ نے صبح نماز پڑھنا ہے نیا سندھے سوٹ پہننا ہے پھر وہی شیر بن رہی ہے گھر میں میٹھا کھانا ہے پھر فیملی میں آپ نے جانا ہے تو وہ سب کی ایک سیم روٹین ہوتی ہے تو اس میں بس یہ کہ چھوٹی اید وہ بچوں کے لئے اٹریکشن والی ہوتی ان کو ایدی ملتی ہے اب ہمارے لئے تھوڑا جے پہ بوجھ بن جاتے ہیں ہم نے ایدی دین ہی ہوتی ہے اب ہم نے اپنے لئے مشکل دہا بن گئے تو آلماس ایسے کہ سب کی اید سیم ہی گزرتی ہے مجھے تو لگ رہے کہ جیسے جیسے بچے بڑھتے جا رہے ہیں میں بینکرپت ہو جاؤں ایک سیم پیٹھ کریں لگ نایدی دینے بیٹھے پیٹھے ہیں ایک سوال کی مجھے ایک گو ایدی ملی بھی تھی تو وہ بھی میں ایدی کے صورت میں آگے چھوٹے بچوں جو جو بھائی 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 رہتی ان کو آگے گے اید پر میں ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں اپنے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ ڈیفرنٹ تو ہوگا کہ آپ دوستوں کو بلاتے ہیں گلے لگ کے ایدی ملتے ہیں دنیا بھی ہے موکہ بھی ہے دستور بھی ہے ایک اس کے دوست وارہ اپنی فیملی میں مصروف ہوتے ہیں اید کا آخری دن جو ہوتا ہے تھرڈ ڈے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھ اپنے نیا پلان کر پاتے ہو یا پھر کوئی نیکچ کمیگ جو ویکن جو ویکنڈ آ رہا ہوتا ہے سیچ سنڈے اس میں پلان ہو پاتا ہے ایلس آپ کی اید جوتی ہو زیادہ فیملی ساتھ ہی بزرگتی ہے ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چیئے کہ فیملی کے ساتھ آپ ٹائم سپن کریں اچھا ہاریس مجھے یہ بتائیں کہ اید کی دن جب آپ آتے ہیں کیونکہ اید ہے اور آج سب ہر بندہ سلوٹ کر رہے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ہاریس کا فیوریٹ ڈش کونسی ہے کونسی ڈش کو آپ لوگ پوڑ کرتے ہیں یا میں جاؤں گا نماز پڑھ کے اور یہ ٹیبل پہ ہوگی میں خود میٹھے کا شوکین اور میٹھے کھانے کا میرے فیوریٹ ڈش اید کے حساب سے وہ شیر ہی ہے کسی بھی گھر جاؤں گا تو سب سے پہلے شیر تیست ضرور کروں گا بشک تھوڑی سلوں گا کیونکہ اید کے دن میں جب آپ ملنے جاتے ہیں تو کھانا پینا اتنا داد ہو جاتا ہے کہ وہ روٹین سے بلکل چینج ہوتا ہے تو وہ ہے بھی بھی ہو جاتا ہے لیکن ہاں یہ کہ شیر میں ضرور ٹیس کرتا ہوں تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی یہ میرے فیوری ڈش ہوتی ہے اید کے حساب سے اچھا تو مصطفا کسی نوٹ پہ میں ایک چیز سوچا تھا اتنا میٹھے کھانوں کا ذکر بھی ہو جائے اتنا میٹی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو ایک خوبصورت سا میٹھا سا ایک گانا بھی ہو جائے بلکل بلکل شام سے پہلے آنا تو فنی دھل رہی ہو شام سے پہلے آنا دھوپ سارے بھی ڈھل رہی ہو پھول سارے کھل گئے ہو موسم سارے لے آنا تم بین پیا جیاں میرا نہیں لاغے تڑپے ہیں ترسے ہیں ساری رات جاگے مانوگے کس پیا یہ بتا دو جل جل کے مر جاؤں ایسے نہ سزا دو آسو ہے آنکھوں میں حل چھل ہے ساسوں میں لے بھی لو باہوں میں روٹھے ہو تم تم کو کیسے منام پیا بولو نا بولو نا شام سے پہلے آنا دھوپ سارے ڈھل رہی ہو باہوں میں تیری محروم میرا تجھ سے ہے یہ بادا چاہوں گا تجھ کو صدا تیرے بین میرا جیون کچھ نہیں تیرے بین میرا جیون کچھ نہیں کچھ نہیں اگر سب کچھ یہ میرا ہے تو سب کچھ بخش دو ایک دن وجود اپنا مجھے تم دے دو محبت دو ایک دن میرے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر روکیں چلو ایک دن محبت دہ محبت دی محبت دن محبت دو اپنس محبت دو اپنس محبت دو اپنس موسیقی واہو!!! کچھ ایمیزنگ پرفارمنس حرس آتستاندنگ ماریزنو مجھے آپ لوگ دیکھر ہونگے خوادگی ناظرات کے میرے اور نوبر جائے اسے کمپلیل سے کھو گئے اور یہ دل سے ہم لوگ نے پرفارم کیا ہے ہمیں دل کرا تاہاں میں نے کشش کی میرے مائک وہ وائیڈ ہے ورنہ میں اس وقت دانس فلور پر پورا یہاں پر فرم کردے آپ کو دکھاتے ہیں اسنی خوبصورت حارث ماشاءاللہ 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 مرکان سے آوڈینس اور ویسی بھی لوگ آپ کو بتاتے ہوں کہ اتنی نیتی آواز اگزیکلی اور اگر شاید آپ نے دیکھا یا نہیں میں تو کافی دیر تک بس ان کے آواز میں کھویا باتا ہے میں چاہتا ہاں ختم ہی نہ ہو یار یہ مامللہ تو یہ حارث جو یہ جو آپ کی آواز ہے یہ جو آپ کی آواز ہے یہ ایک بہت سرانگ play back آواز مجھے لگتی ہے کیونکہ میں میرے دماغ میں ہمارے نینٹیز کے ارلی 2000s کے اس زمانے میں جس رہا کھانے جس رہا کھانے بڑھتے ہیں یہ سارے جیتی بھی سوانگ سیں آپ کے 80s اور 90s کے سوانگ انہیں کھو اور سوانگ بھی پاک سائنگ چار سوانگ سوانگ سو میں برند کیا جو بہت سے سنگرز ہیں بہت سے سنگر سے ہماری پاکستانی اندین سانگ سے محشب بناتے ہیں تو میرا ایڈیا تھا کہ why not pick my own country's song اپنے پاکستان کے گانے اٹھاؤں پرانے ان کا محشب بنایا جاتا ہے یہی میرا ایک موٹف تھا اور میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بلند کر کے آپ نے ملکشک بنائنا بہت مزے گا یہ ملکشک نبیلیس کا نام رکھتے ہیں اگر آپ ایسے سنو تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک اندین سٹائل سے محشب بنایا ہے لیکن بطے کے سارے پاکستانی اپنے ہوایے سانگیانے ہیں اور یہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہماری پاکستانی کامپوزیشن نہیں کب سیر در ایسے اگرمیس کا محشب بنایا ہے جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھیں پاکستانی سانگ اپنا کامپوزیشن نہیں ہے وہ پاکستانی گانوں کو اٹھا اٹھا کے آگزار ہیں میں اس چیز کا ضرور کہوں گا کہ ہماری اندسٹری اگر ہماری کوئی نئی مووی آتی ہے یا کوئی ڈراما آتا ہے ہمارے اویس چیز ہیں آپ سنیں تو اللہ شکر ہمارا اپنا کنٹ ہے اپنے لیرکس ہیں ہماری اپنی کمپوزیشن ہیں تو we are not copying anyone exactly mostly طور پہ اللہ شکر ہے تو i'm very glad کہ میں پاکستانی ہوں اور ہماری پاکستان میں ٹیلنٹ بہت بھراؤ ہے ماشاءاللہ اور اس کی نمائندگی اس سے ہماریس خود کر رہے ہیں اس ٹیلنگی ہاریس میں یہ بتائیں کہ میں نا آج یہ وہ کہتے ہیں آپ یونیورس میں پوزیٹیو تھوٹس کو دالو تو وہ ریٹرن ہو کے آتی ہیں i want to give this thought positive thought کہ ہاریس جو ہے بہت جلد ہمیں کسی بڑی پاکستانی فلم کا انشاءاللہ یا کسی بڑے OST کے گانے کے ساتھ منسلک نظر آئیں گے OST because your voice deserves a platform of that caliber ٹھیک ہے تو اس کی لئے i think آپ افرٹ بھی کر رہے ہیں مگر میں چاہتا ہوں ہم اور افرٹ کر رہے ہیں ladies and gentlemen اگر ہمارے ملک میں exist کر رہے ہیں it should go forward اور مارشاللہ سے اس کے علاوہ خدا نے آپ پہ اور بھی ملعب کے کرم کیا ہے کہ آپ کو شکل بھی ہیں تو وہ ایک زمانے میں ہولی وڈ میں концепٹ ہوتا تھا singing heroes کا کیونکہ ان کے ہاتھ جب بھی melody ہوتی ہے تو hero خود گاتا ہے تو وہ والا بھی مزیدار چیز ہو سکتی ہے for all even تو ہاریس میں یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے концепٹ آنے ہیں جو آپ produce کر رہے ہیں آنے والے ہیں بہت جد ابھی ریسنٹل میں نے ایک سترنگیہ سیزن 2 کا سانگ تھا ساتھیا سترنگیہ سیزن 2 سترنگیہ سیزن 2 which was aired on PTV Home حرم لاتفی producer تھے and with the help of Aweez Niazi sir مجھے وہ چانس ملاتا اس میں پرفارمنس کرنے کا تو میں ایک ساتھیا سانگ کیا تھا اگر آپ چاہیں تو میں ساتھیا 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 کوئی چاہیں گے yes you can go so you don't need to ask for that yeah sure ہر پل دیکھتے تیری راہیں آجا تُو بھی تو آساتھیا میرا دل اور میری نگاہیں ہر پل دیکھتے تیری راہیں آجا تُو بھی تو آساتھیا موسیقی موسیقی دیکھ کے تُجھ کو گھائیل ہوا ہے چاند بھی کتنا باغل ہوا ہے موسیقی دیکھ کے تُجھ کو گھائیل ہوا ہے چاند بھی کتنا باغل ہوا ہے اور ستارے پسارے ہیں باہیں ہر پل دیکھتے تیری راہیں آجا تُو بھی تو آساتھیا میرا دل اور میری نگاہیں ہر پل دیکھتے تیری راہیں آجا تُو بھی تو آساتھیا موسیقی 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 نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااa Thank you, thank you Amazing man! Totally amazed! I'm out of words man! I had met Hariz before I know him and I have done of this too but without this but I don't think we want to confess this to you that Hariz can be so beautiful Masha Allah ہمیں اپنی یادوں میں لے گئے اور ہمیں پتہ نہیں کون کون یاد آگے اور ماشاءاللہ سے آپ کی آواز کے ایک رکس ہے جو بہت سے ملہب ہمیں مجھے لیجو نائنٹیز سے پیچھے کی ایرا میں جو آجتا ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑا آپ کے لئے کامپلیمنٹ ہے آپ اس زون میں لے کے چلے جاتے ہیں یہ بھی لیکی بلیسنگ ہے اور اللہ تعالی شکر ہے کہ اگر میں گاتا ہوں تو کانوں کو بھانا کہتے ہیں کسی کے آواز اچھا لگنا تو یہ آپ کے لئے کامپلیمنٹ مجھے ایک ترسی موٹیویشن بھی دیتا ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ آف آر مجھے مزید محینت کرنے کے ایک جسو جوتی انسان کو کہتے ہیں کہ میں اس سے بیس سے بیس کرے تو انشاءاللہ نیکس شاون آنورس آر بھی جو میں سانگ سنوں اچھا مجھے ایک بابت ہے آج گل کے دور میں اتنی مٹھاس اور اتنی ملوڈیس آواز ماشاءاللہ آپ کی آپ اس دور میں اپنے آپ کو کس طریقے سے لوگوں سے الگ رکھے سب کامو کرتے ہیں آپ اس کے لئے سنگین کے لئے کچھ چیز آپ کی لائف میں ہے پرسو کرتے ہیں آپ کو اچھا تھوڑا بہت ہے مجھے کہ سنگین کے ساتھ ہلکا پھلکا ایکٹنگ کا بھی شوق ہے ہلکا پھلکا ہاں پڑے اچھے ایکٹر ہیں ہلکا پھلکا ایسی بہت اصل میں میں نے ان کا ایکٹنگ کا ٹیلینڈ ہے وہ اپنے دیکھا ہے اس طریقے سے جب آپ کی دیکھا ہے چھے اب آمیت معلومہ میں نے ٹھے نے پہلکا پھلکا پھلکا تھا پھر ٹھے پڑا پھلکا پھر مجھے سنگین کرتے ہیں انٹری یونیورسٹی یونیورسٹی کا ہوں کیا دیکھا مجھے اس مجھے پہلے ملا تھا میں نے ایک ویب سریز کیا اس کے اندر مجھے 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 تو اس میں مجھے چانس ملا تھا ورہا میں نے ایکٹنگ کا کیا پھر سنگکور کی ایک ویب سریز تھی اس میں کیا کام پھر ایک ٹی بی سی ایڈ تھا وہ ہیرنگ ایڈ کا تو اس میں میں نے کام کیا تھا از ایڈ ایکٹر تو یہ میرا ایکٹنگ کا ایک ساست کریر ہے سنگنگ میں ہے مجھے میرا پیشن ہے اور مجھے پسند بھی ہے اور الگ کر میں کہ لوگ کو آز اچھی لگتی ہے اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں اس کو بھی ساست کاننیو ہوں اور میں یہاں پہ نبیلی ان سے جانا چاہوں گا کہ آپ کی انسپریشن بھی ہے ہارس کیا ہے کس سے انسپریشن ہے اچھا جب میں نے سنگ شروع کی تو دو سنگرز میں جلدی تھے جن جو میں نے انسپریشن بنے لے جن کو سنکے جن کو گانا گا کے میں نے سنگرز لیا تھا میں گیس کردوں گا میں بلکل جانتا ہے میں بلکل جانتا ہوں سونونگم تو نہیں ہے سونونگم عجیت سینگ عاتف اسلام یہ بلک میں ہوگی انسپریشن میں اور کھائٹے ہیں ہم تھے انجر میں ایک سنگر ہے اس کی طرف پھر ایک نام نہیں رہے انم رہا نہیں رہا ہوں جو ایک لئے تو یہ 3 ، 4 ، että ہیں جن کو میں سننا کرتا تھا اور ان کے گانے کوئی آز کوئی ایک گوش کرتا تھا لیکن میں نے کبھی بھی اپنے سنگیں اندر کسی کوئی ایک ایک کا اپنی آز نہیں پھر میں نے ہمیشہ من ہی خانا جانسی آپ کی برد ہے لیکن وہی بات ہے میں اس میں سیکھنڈ کرنا چونگا تو مصطفا کے ایک آرٹیسٹ ہے نا چوزی ہے موڈی ہے بہت سے آرٹیسٹوں میں سے انہوں نے کچھ کچھ ایک آنگ نکالے اور اپنے اندر دال لیا وہ آپ انسپائر ہوتے ہیں اور انسپریشن کا مطلب ہے کہ آپ انسو کچھ 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 ہلکا پوکا سیتھے ہیں اچھا ایکٹر میں کوئی ملدیچس بھی ہے تو آپ کر رہے ہیں تو اس در کون انسپریشن ہے میرا نام نہیں ہے لیجی کہ میں سکتے ہیں نہیں چلو رفتی ایک آپ ہوگے اور نمان جاسا نمان جاسا ہے بہت سے آ Mayz皆さん آپ کچھ کچھ کچھی ہماریں گو کیا ہماریں کریں tail اور ہارس کا سمرہ aky چھے مٰسین سے پر مجھے شروع گی would you be a star who would you redo it in the next 10 years have a team of nibbles you achieve it I want everyone�� بہت رسپیکٹفول اور ایک اچھی ایک رسپیکٹیڈ فیم میاری کام کننے چاہتے ہیں میاری کام جس کے اندر اقوالٹی ہو بہت سا بزار ٹیلنٹ میں دیکھا آج تک بہت سی لوگوں کو میں بہت جلدی سکسس اگزم سے بھوم پر دیکھا مجھے بہت سی لوگوں نے کہا کہ تم بھی یہ چیز کرو انا کرو بہت سی لوگوں نے کہا کہ تم بھی یہ چیز کرو انا کرو بہت سی لوگوں نے کہا کہ میری شاید نیچر میں نہیں ہے کہ میرا یہ کہتا ہے کہ جوپی چیزو تھوڑا اور ستھرا ہو تو میں اس اس پر چلتا ہوں گے ہاں انشاءاللہ جو بھی ہوگا باقی وہ بہت فیمس جائلوگ ہے ہمارے پریویس پی ایم صاحب کا کہ عزت اللہ دیتا ہے تو دیفنیٹلی اللہ تعالی نے اگر وہاں پر مقام مجھے بھی دکھائے اس فیلڈ کے اندر تو انشاءاللہ وہ دکھائے گا لیکن آپ تھوڑا اور ستھرا تو بہت ستھرا کرے بہت خوبصورت پیارے اور جتنی ملوڈیس آپ کی آواز ہیں میں اور مصطفیٰ تو بلکل اس میں کھو جاتے ہیں میں بلکل دنگ ہو گیا ہوں اور ماشاءاللہ سے حرس سے I am truly inspired by him and these words I really mean from the bottom of my heart ہماری طرح ہم سب ایج گروپ کے ہیں اسی اندرسی میں ہم لوگ سب اپنی کس پتاً بار ہیں ہم سب اپنے ہر برگ کر رہے ہیں اور بیسٹ آوٹ پر نیوش کر رہے ہیں چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں میں نے سب کے ساتھ ٹائم گزار ہے اور اللہ شکر ہے ہم سب اپنے کام کے ساتھ بہت لوئیل ہیں اور انشاءاللہ ہم سب کو ہم ساتھ بکر کریں گے ہم سب کو ساتھ بکر کریں گے مگر ان دونوں کے پاس ایک چیز ہے چھو میں نے کہاں نہیں سکتا ہوں مگر میں ان کے ساتھ یہ پلی بیک کریں گے میں ہلکا پھلک آج ہوں مجھے اجازت کر دیں گے ویلی لیڈیز و جنرمن جی کچھ کے رہے ہیں شو شو میں یہ چاہتا ہوں ہاریس کے وقت بھی تھوڑا کام ہے ٹھیک تو ایک گانا ایک تھوڑا سا بھنگنے کے ساتھ ہو جائے ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں تو موکا چاہیئے ہالی ہمیں تو موکا چاہیئے ہالی can you just name it ہو لال میری پت رکھیوں بھلا جھولے لالن ہو لال میری ہو لال میری پت رکھیوں بھلا جھولے لالن ہو سندڑی دا سینون دا سغیش آباز گلند حق دما دم مست گلند علی دا پہلا نمبر دما دم مست گلند ہو لال میری ہائے لال میری لال چراغ تیرے بلن ہمیںشہ پنجوا میں بالن آئیو بھلا جھولے لالن ہو سندڑی دا چھے بڑ دا سغیش آباز گلند دما دم مست گلندر علی دا پہلا نمبر ہو لال میری ہائے لال میری بھلا جہاں شکریہ موکر جی بھلا جو بھلا بک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں عید میٹی عید پہ خوبصورت میٹھے گانے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین و ازاد میرے ساتھ آج ایک ایسے مہمان آچکے ہیں نبیل کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی میری ان سے مختصر اور گفتگو ہوئی ہے I feel really happy and blessed کہ آج وہ ہمارے ساتھ آئے جو ہم یہاں بات کرنے لگے وہ بہت ہی مزیدار ہونے بارے ہیں ان کا اندرکشن ہوں کہ میں کرا جاتا چلوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت خوبصورت سنگر ہے انجیٹک ہے ان کا سٹائل ہے کرزما ہے اورا ہے ساتھ میں فیلانتھرپس بھی ہیں کمیورٹی کو سرف کر رہے ہیں ایک بہت خوبصورت طریقی سے اس کی details ہم پوچھیں گے ان سے and he is a doctor as well تو gone are the days جب لوگ کہتے تھے کہ اوہی آرٹیس ہیں نہ ڈگری دی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز دی ضرورت تو شاید اس پیشے میں نہیں آتی ہے مگر اگر آپ ایجوکیٹر ہیں تو کتنا آپ اچھا کر سکتے ہیں کتنے اچھے ڈیسیزن آپ مینے سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں a very warm welcome to Naveed بہت بہت شکریہ السلام علیکم مستفا این نبیل کیسے ہیں سب سے پہلے میں بولوں گا وائٹ شرٹ اور آپ نے وائٹ اپر کیا کمپلیمنٹ ہے جوسرے کے ساتھ آپ کا اور ایزا بہت خوبصورت جوڑی عام طور پر ایک تو پرسپشن ہے شاید وہ ایک میل اور ایک فی میل ہوں تو شاید خوبصورت جوڑی بہت آپ نے اتنا زبدست کمپلیمنٹ کیا ویسے انرجی کتنی پیاری ہوگی آپ کے ساتھ آکے ڈینکیو سو مچ لائکہ سیڈ کیے بہت ہی سویٹ پسنیلٹی سر مجھے تو آپ سے بات کرتے ہیں ایک تو خوشی محسوس ہو رہی ہے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کہاں سے شروع کروں گے ماشاءاللہ آپ نے زندگی کے ہر پہلو کو مکمل کیا جو شروع کروں گے تو پھڑ لماں گے تو پھڑ لماں گے تو میں نے اے دس ہو کہ عید کا دن ہے تو ماشاءاللہ زندگی میں مصروفیات جسنا میں نے آپ کے ڈیٹر میں بتا دیا کہ بہت سی عید کا دن فیملی کے ساتھ کیسے نوید کیسے گزارتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ میری فیملی بہت بڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری سوشل ورک کے اندر جو سوشل ریسپونسیبیلٹی ہے اس کے اندر ہم نے بہت سی فیملیوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ رہے ان تک پہنچائیں تو اس عید کی اوپر میں تو سپسیفیکلی جو مجھے سن بھی رہے اور میری اتنی بڑی فیملی ہے ہم سب لوگوں کی میں سب کو اید مبارک بھی بولوں گا اپنے طرف سبھی مصطفہ کی طرف سے بھی نبیل کی طرف سے بھی اے ٹی بی کی طرف سے بھی thank you so much and that's such a good step نبیل exactly اور جس طرح انہوں نے بتایا مصطفہ نے بھی آپ سے شیئر کیا کہ آپ ایک social activist ہے تو آپ نے میں سننے میں آیا تھا کہ ان کی ایک پوری فرم ہے جو پورے رمضان میں اید سہری کے لیے سب کچھ لوگوں کے لیے facilitate کرتی رہی ہے exactly آپ کے لئے اس کے بارے میں تھوڑا گے بتایا جی اس میں نبیل یہ نویت فاؤنڈیشن کے نام سے میرے نام سے ایک فاؤنڈیشن ریجسٹر ہے اور ہم ایمیش پیٹی پلات فارم ہے ہمارا جس میں ہم ایک we are the biggest gated community social media group جس کو facebook بھی recognize کرتا ہے اس کے اندر ہماری نویت فاؤنڈیشن چلتی ہے پرپس کیا اس کا میں جلدی سے اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سفید کوش لوگوں کو identify کیا جائے اور جو بیگر کلچر ہے اس کو discourage کیا جائے کیونکہ بیگرز کیا ہوتا ہے روڈ کنارے کھڑے ہوکے آپ سے بھی لیتے ہیں آپ سے بھی لیتے ہیں اس رمضان کے اندر we are blessed we have run mhbt russian ڈرائیو then ہم نے افتار ڈرائیو کیا then ہم پھر سہری ڈرائیو کیونکہ آپ نے افتار کے دسترون دو بود دیکھے ہوں گے بات سہری میں آسانی ہوتا ہے تو ہمارا پھر mhbt سہری ہوتی ہے پھر ابھی ہم mhbt roze ghar بھی چلا رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر مہینے تین سے چار لوگوں کو empower کرتے ہیں سو اس کا پرپس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو like وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں کسی دوسرے پہ وہ صرف ڈیپینڈنٹ اور گروتھ ہوں ان کی بھی اچھا اس میں جو افتار اور سہری کا کونسپٹ ہے وہ تھوڑا سہ سمجھا دھو وہ کیوں ہے اس میں ہم کرتے یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم کئی دسترپان لگاتے نو we have volunteers ہم افتار تیار کرتے اور اپنی گاڑیوں میں رکھتے ہیں جیسے for example بیس بیگز آپ نے رکھے بیس بیگز اور ہم ڈیفرنٹ ایریوں میں اپنی گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں اور جہاں مزدور یا ایسے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ان کے ڈور سٹپ تک صرف کرتے ہیں سو بو جو ایلیمنٹ ہے ہیپینیس کا اچانک سے اچانک خوشی کا اپنے ہی مازہ ہے اچانک میں بھی آیا ہوں آپ اپنے پیارے دو میرے بھائی مجھے دیکھے اچانک خوشی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرے ہوسٹ اتنے پیارے ہوں گے سو وہ جو خوشی وہ ڈبل ہوگی میرے شو کی اسی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو کوشش کردیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسکراتیں یا خوشیاں دیا ہم کو کسی طرح بان سکے اچھا اور ایک سوال میرا اور بھی تھا کہ اکثر لوگوں نے مصرحہ ایک پرسونا بنایا ہوتا اپنے مینڈ میں کہ ایک انسان ڈاکٹر ہے پی ایش ڈی ہے سوشل اکٹیوست ہے تو ملو بہت ایک مچور پرسنیلیٹی کا انسان ہوگا تھوڑا ہے بزرگا تو آپ نے مچھلے تنی ینگ ان کرزمیٹک لکپ نہیں رکھی بھی ہے اس کیلئے کیسے ٹیم نکالتے ہیں کیسے منٹین رکھیں خود کو دیکھیں جو بھی فالورز آپ کے جتنے جو بھی ہونے جیسے آپ کے بھی فالورز ہوں گے ٹک ٹاک پہ میرے ون ملین فالورز ہیں میں اس کا میسیج بھی دیفنیٹی دینا چاہوں گا میرا خیال ہے کہ جب آپ کے فالورز ہوں تو پھر آپ کو آپ پہ یہ بنتا ہے ساتھ میں ایک رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ آپ کیسے اپنے پرسنیلٹی کو کریں اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم میں یہ گرس بھی ہونے چاہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آپ کو کو کسپرور کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ثرو ایک میسیج بھی کیومینکیٹس کر سکے لوگوں تک کہ ضرور ہی نہیں اب میں میرا ٹاک مرمی برین نمی نوید وہ اسی رکھا ہے کم از کم لوگ فوراں فوراں وہ سرفنا سمجھائے پتہ نہیں کہ خودوس ہوئے گا کی ہوئے گا صرف نکلے گا سو وہ ہے بٹ اگین میسیج یہ ہے کہ آپ اپنی سٹیڈیز اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا نا اس کو ایکسپور کر تیرے ساتھ اس کو ایکسپور کر رہے اور لوگوں کے سامنے لے کے آئیں آپ وہ سائیڈ اپنی جگہ رکھی ہے بہت اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسیل آپ کو ایکچھلی گرومنگ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں ہاں میں یہ بھی کر سکتا ہوں مجھے اگر دو لوگ سرائیں گے تو میں اور اچھا کر لوں گا یہ سب چیز ہے بہت خوب بہت صحیح کا آپ نے اور میں ساتھ ساتھ ان کی وہ جو دوسری سائیڈی جس کے ذکر کریں جس کی وجہ سے ماشاءاللہ مقبولیت بھی ہے اور سار پہلو ایسا ہے کہ اس سے مقبولیت ملنی چاہئے میں ایک ذکر چھیڑتا ہوں پھر بات سے بات نکل رہے گی کہ رسوہ ہے زندگی کچھ رہا نہیں میں خانے میں بس اس کی یاد نوید صاحب جو تھا کبھی زمانے میں نوید صاحب جو ہے وہ ایک رائٹر اور پویٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے شیر و شائری میں دلچسپی ہے یہ جو شائر عدیب لوگ ہوتے ہیں یہ کہاں ٹک ٹاک پہ آتے ہیں ان کا کیا سروکار ہے ٹک ٹاک تو ناچ نئے گانے سے منسلک ہے لوگ جو ہیں وہاں پہ ایک تصور ہے مگر آپ اس کو کسی حد تک بریک کریں آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مچور ٹک ٹاکر کے طور پہ بھی اچھا کانٹنٹ بھی آپ جس سے لوگوں کی کہیں نہ کہیں اسلاح بھی ہو لوگوں کو سمجھ بھی ہے لوگ انسپریشن بھی ڈراغ کر سکتے ہیں ایسا کانٹنٹ جو آپ پروڈیوز کرتے ہیں ٹک ٹک ٹاک پہ اس کے بارے میں بتائے گا اور یہ شیر و شائری کے سلسلہ ہے یہ کوئی خاندانی ہے یہ کیا ہے اس کا کیراس ہے دیکھیں میرے تو جتنی بھی چیزیں اس میں کوئی بھی خاندانی نہیں ہے آپ کوئی بھی خاندانی نہیں ہے میں جو ہنا وہ اس چیز میں اقل ہوتا ہی ہوں تو اس کو میں کہری کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرا یہ میسیج بھی ہے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ دونوں بھائیوں کو بھی میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ میں اپنی اگزمپل دینے میں فخر محسوس کروں گا کیوں کیونکہ ایک جو سونے کا نوالہ لے کے آیا ہوگا وہ آپ کو وہ چیز نہیں بتا سکھا سکے گا جو ایک شخص جو خود اپنے آپ کو گروم کر کے اپنی ایبیلٹیز کو کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے ہی پیار سے اور بڑی محنت سے بنایا ہے اور ٹائم لگا کے بنایا ہے انہوں نے نبیل کو بھی اور مصطفا کو بڑا ٹائم لگا کے بنایا ہے ہم اس قدرت کے ساتھ نائنصافی کریں گے اگر ہم اپنے آپ کو ایکسپور نہیں کر سکیں گے بہت خوبصورت بات یہ ہے اور یہی ہے تو جہاں ٹک ٹاک کی بات آتی ہے ایک میڈیم آیا بہت اچھا میڈیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی یوٹیلیزیشن ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا ہے میڈیم میں کوئی برائی نہیں ہے میڈیم ہے سب میڈیم ہے ہم جس طرح بات کر رہے ہیں ہم اسی مائک سے پیاری باتیں بھی کر سکتے ہیں ہم اس مائک سے کوئی اگل ہو سکتا ہے میرا یہ پوائنٹ ہوئی ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر کیونکہ ایک دم سے وہ ایک ایسا میڈیم تھا آپ بہت کم ٹائم میں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کیا اب وہ ٹائم آگیا ایک سال کے اندر اس میں برینڈز بھی آرہی ہیں اس میں ایسے لوگ بھی آرہے ہیں جو سیریس کانٹنٹ کے ساتھ آرہے ہیں مجھ پلاتفول مجھے بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے آپ ٹک ٹاک کیوں یوز کرتے ہیں میں نے ان کو بولا کہ اگر ہم نہیں یوز کریں گے تو یہ جو ایک لیبل ہے وہ لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں ہم یہ اچھا میڈیم ہے جس میں آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں میں کیوں ایک اچھی بات پہنچا ہوں تمام آرڈیونس تک ہماری آرڈیونس بہتاب ہوگی اب آپ سے کوئی گانا سنننے کیلئے تو آج کیونکہ اید کے دین ہے اور میتھی اید ہے تو یہ ایدی ہے وہ ایک گائنے کی صورت میں اگر ہماری آرڈیونس تک آپ جانتے ہیں آپ دونوں بھائیوں کو ڈیڈیکیٹ کروں گا میرا ابھی بڑا مشہور گانا ہوا میری چٹھیاں اس کے جو لیرکس کمپوزیشن میری اپنی تھی مجھے امید ہے کہ آپ جو لوگ سنیں گے اور آپ اس کو فیل کریں گے اس کے آنے بہت 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 موسیقی 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 کچھ رکھتے ہیں باقی کی طرف آئے آئے کمال کمال یہ میں نے آپ کے پرسنیلیٹی میں دیکھا کہ ملوب آپ کے اندر ایک ارج ہے ہر چیز کو حاصل کرنے کی آپ کے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں مصفا اس کو کہ آپ کے اندر ایک ریس ہے آپ اس چیز کو اچھیو کرنا جاتا ہے دیکھیں میں کسی بہت پیاری بات کی میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں دیکھیں سکسس کیا ہے سکسس یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کمفرٹ زون اچھیو کریں اور اس پر تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں نو سکسس یہ ہے کہ آپ ایک کمفرٹ زون حاصل کریں اس کو ٹائم پیرید انجوائے کریں اور پھر آگے جائیں ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو ایک سکس ملتی ہے کامیابی ہوتی ہے بہت دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد کتے ہیں یہ تو چنگا والا زیکی ہویا ہوا یہ کہ اس نے وہ کمفرٹ زون دنیا اس نے کہا جی میں ہوں اور اندیاں دے پر بہج آنا ہے سو یہ ہے تو میرا میسیج بھی ہے اگر مجھے آپ سب لوگ سن رہے ہیں تو بہت دیکھتے ہیں آپ نے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی گولز ہیں کیونکہ ماشااللہ آپ نے ایک گیٹڈ کمیونٹی بنائی آپ نے ایک دوکٹر ماشااللہ سے پی ایڈی آپ نے حاصل کی اور ساتھ میں ایک سنگر ہے میزیشن ہے لیریسیسٹ ہے پویٹر ہے جو سلسلہ ہے زندگی کا سب سے پہلی ایمبیشن اور گول کیا تھا کیا سوچا تھا یا اسی ترتیب میں سوچا ہوا تھا پہلے سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ محسر ہوا اور خدا نے رستے کھولے دروازے کھولے دیکھیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے میں جو مجھے سن بھی رہی آرڈینس میں سب سے کہوں گا اپنے خوج میں لگے رہیں اپنے آپ کو ہمارے آئیشو کے عادے سے میں کچھ انٹرویوز بھی کرتا ہوں جیسے امپلائیز آتے ہیں سب چیز ان سے بات پہ ہوتی ہے میرا اکثر ان سے سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے خوبیاں دو تین بتا دیں کوئی خامیاں بتا دیں بلیل کریں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا سلف اسسمنٹ بہت ضروری ہے آپ سلف اسسس کریں گے تو خزانے کھل جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی شخصیت میں رکھے ہوئے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں اپنے آپ کے اوپر ہیں اس کے ساتھ جیسے فیملیز ہیں گھر کے لوگ ہیں میں یہ ان کو میسیج دوں گا کہ اپنے بچے ہیں بھائی ہیں ان کو موٹیویٹ کریں وہ کچھ کرتے ہیں وہ ہلکا پھلکا غلط بھی کرتے ہیں ان کو مسکر آ کے بگ اپ کریں یہ جو تعلی ہے نا یہ بڑی اس میں انرچی ہے بڑی طاقت ہے اس کے اندر یہ ایسا vitamin ڈی اور سی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو راس آ جاتا ہے بلکہ اسی بات کا میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا اور اپنی آرڈینس کو میں بھی ایک میسیج کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو بچے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایک اچھا خاصا ایک مارک سیٹ کیا اور آج اس ٹیج پہ ہیں ہم ان کو کافی ٹائم سے دیکھتے آرہے ہیں ساتھ نوید بھائی ہیں تو یہ اس طرح کے لوگوں کو جسا جب فیملی کے سپورٹ ہوتا ہے بک اپ ہوتے جسا انہوں نے باہت کی تعلیب بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح آپ نے بچوں کو آپ کو ایک انکوریجمنٹ دینی چاہیے ہم معاشرے میں تھوڑے کنجوس تھے تعلیوں کے معاملے میں ہیں نا کچھ سوڑا لگ رہے ہیں بجائے کچھ سوڑا لگ رہے ہیں آج ہی سوڑا لگ رہے ہیں ایسے تھے مہتر کیا ہے بہت ضروری ہے یہ آپ کریں یہ ہونا چاہیے یہ ہمارا رہان تینوں بھائیوں کی طرف سے میسیج ہونا چاہیے بلکل آپ نے ٹھیکا نمید صاحب عویس کی آرڈینس بھی جائے گی کہ ہم اور گانے سے ہیں مگر سوالات کیونکہ آپ کی فرسالیٹی دلچسپ ہے میں نے آپ کے گانے میں تھوڑا سا انتازہ لگایا کہ دل کے معاملے میں بھی آپ بھی بڑے ہیں کوئی محبت مجھے لگتا ہے کہ گانے میں کیونکہ آپ نے خود کہا کہ آپ کے اپنے لیرکس رہے ہیں تو if I am not digging too deep میں جانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے تفاق بھی رہے زندگی میں یا ان سے بھی انسان کافی کچھ سیکھتا ہے اچھا میں اس میں بلکل بلکل straight جواب دوں گا بلکل ہو سکتا ہے کہ میرے والے پوائنٹ آف یو سے بہت لوگ انداوک ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے اس کی اپنے جذبات نہیں ہوتے اچھا کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کی جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے بہت خوب کیونکہ دیکھیں اگر فور زیمپل میں اگر کہوں کہ میں دل ٹوٹا اور غمگین ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میری شاعری میں صرف ایک ہی رنگ ہوگا ہاں کیا بات ایونچولی ہمیں ہمیں ساون کو دیکھ کے بھی لکھنا ہے ہمیں بارش کو دیکھ کے بھی لکھنا ہے ہمیں دھوب کو دیکھ کے بھی لکھنا ہے ابھی ایک نیا گانا کچھ شرسے تک میرا آرہا ہے وہ اس میری چھٹیاں سے بہت خوبیل ڈیفرنٹ ہے جب اس کو کچھ سنے گا ابھی بھی مجھ سے یہ میری چھٹیاں کے بعد کیونکہ اس گانے میں کافی درد محسوس ہوتا ہے ہمیں پوچھتے ہیں سو مجھ سے سے لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے اتنا درد کیسے وہ سب رنگ اس کے اپنے سب میں ڈھل جائے خوبصورت پھر وہ اس کے لئے سمیرا آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا اور میرے جواب کو ڈوج بھی پڑا چاہتے ہیں اس پہ بات نہیں کی مگر ہم اس پہ کہیں نہیں کی کوشش کریں گے نبیل کے سوال بھی پوچھ رہے ہیں سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دوسرے رنگ کی بات کی جو ابھی آرڈینس کے سامنے آرہا ہے اگر کوئی اور کار گانا ہو جائے آپ کی طرف سے لیے نیلے امبر کے تلے دیکھو ایک روشن ستارہ ہے نیلے امبر کے تلے دیکھو ایک روشن ستارہ ہے کہیں بادل کہیں ساہل کہیں دریاں کی دھارا ہے فلک کو چھو رہے پربت کہیں حیرت کی چھا رہے کوئی پوچھے تو کہتے نہ کہتے نہ کوئی پوچھے تو کہتے نہ کہ یہ تو دے سمارا ہے کوئی پوچھے تو کہتے نہ کہ یہ تو دے سمارا ہے نیلے امبر کے تلے دیکھو امبر کے تلے دیکھو ایک روشن ستارہ ہے موسیقی 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 گھومتی ہے کتوں میں بیٹا بھی گھر لیتا زدما سے کھیلنا ہے دلیوں میں کھوئے کبھی گلفی گولا گولگت پے کبھی حلوہ پہنے کبھی جینز کبھی بک مان ہے بردہ بھی اپنا کئی مجنو کئی لیلا کئی مجنو کئی لیلا یہاں ہر دل پر آیا ہے پیان سے چان بھی مانگو سلی کچھ پھر تمہارا ہے لیلے امبر کے تلے دیکھو ایک روشن ستارہ ہے کوئی پوچھے تو کتے نہ کتا کتا یہ تو دیس ہمارا ہے یہاں بیٹے لپٹے کے پرچن میں آ جائیں اپنے گھر کو بابا کے آنسوں پوچھتی بیٹی مسجد میں رکھتی سر کو ایک غازی کی دھرکت سو دوہوں کی تصویر اس فتن کی خاطر تو چاہتے لیفر رکھ دیں یہ دھرتی ماں کے جیسی ہے یہ دھرتی ماں کے جیسی ہے کوئی کیا ماں سے پیارا ہے جہاں بھی ہم چلے جائیں دھرتی ماں کا سہارا ہے نیل امبر کے تہلے دیکھو ایک روشن ستارا ہے کوئی پوچھے تو کہتے نہ کہتے نہ یہ تو دیس ہمارا ہے نیل امبر کے تہلے دیکھو ایک روشن ستارا ہے کوئی پوچھے تو کہتے نہ یہ تودس ہمارا ہے آپ کنسیب کرتے ہیں چیز ہیں لیرکس کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کے ہاتھ کا تعلق آپ کا کنیکشن آپ کے دل سے ہونا چاہیے جب کلم آپ کے پاس ہو تو اگر آپ اس گانے کو سنیں اس کی شاہدی کو تو اس میں ہم نے یہ دکھانے کی بتانے کوشش کی کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ دیا ہے یہاں پہ ہر نعمت دیا ہے یہاں دریا بھی ہے سمندر ہے پہاڑ ہے ریت ہے ہر طرح کا لباز ہے کھانا پینے ہے ہر چیزیں ہیں پیار سے مانگے تو جان بھی عزیز ہے اور وطن کے لیے باپ جو ہے بیٹی سے پیار ہے لیکن جب لپٹ کے لاش آتی ہے بیٹے کی تو وہ اس کے آنسوں نہیں رکھتے تو یہی جو بانڈ ہے فیملیز کا کوشش کی ہے کہ سب لوگوں تک نکھایا جائے کچھا ہے کلچر ہے اس کو آپ نے اس گانے میں پروہ دیا اور بہت خوب بہت خوب میں بڑے عرصے بعد سر جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں آئی ام آسٹرک انہوں نے بڑا flats بہت دیا پہلا والا بھی اور یہ بھی کیونکہ اتنی خوبصورت پورٹ ہی اتنی اچھی کمپوزیشن یہ بڑے عرصے بعد ہمیں سننے کو مل رہی مذہ behöído ہمیں ایردم کرنا چاہوں گا بہت کم ایسے آٹستو ہیں جو آپ کو اپنے گذروس Shoots وہ تب ہی سے محسوس کرے گا وہ اپنے وطن سے محبت ہی محسوس کرے گا اس میں جذبہ بھی ہوگا وہ جب رومانٹک چیز کے اوپر آئے گا تو وہ اس کو فیل کرے گا تو یہ ہونا چاہیے مگر یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں اب کیا پلانز ہیں میں جاننا چاہتا ہوں اور آرڈینس بھی کہ ماشاءاللہ سے بہت کچھ اچھیف کیا اور آگے بھی ہماری دعائیں اور پورے وطن کی دعائیں کہ اتنا خوبصورت آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ اس سے بہت آگے جائیں اور کیونکہ آپ جسران کی کمیلٹی سروس کرے ہیں کہ گوینگ بیکٹو دی نیشن اس سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی اور میں خان سے آرٹس ہی دارہ تر ایسے ہوتے ہیں دنیا بھر میں جو یہ کام بڑے دل سے کرتے ہیں تو سر آگے کیا پلانز ہیں وٹس کمیگ آپ میوزک کے حوالے سے کیا کوئی نئی آلیبم گانا کونسا آرہ ہے کب آرہ ہے ایک تو پلان یہ ہے کہ میند کرتے رہنا ہے میند کرتے رہنا ہے کیونکہ ایک میسیج بھی ہے میں دینا بھی چاہوں گا ضرورت کامیاب ہونا بہت آسان ہے تو بہت آنسٹ کامیاب ہونا انتہائی آسان ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا اپٹی چیوڈ اور جو آپ کو خوش ہوتا ہے کرنے کو آپ وہ کریں اور اس کو کنسسٹنسی سے کرتے رہیں that's it ہمارے مسئلہ پتا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا دو دین ایک کام کرتے ہیں اس میں یا تو دل لکتا جاتا ہے یا ابا جی کوئی پھینٹی پہ جاندی ہے یا امہ کہتے ہیں یا تو پتر میرا پتر تو کیوں تو پہ جا رہے ہیں سو ہمیں جتنا کنسسٹنٹ رہے کے اپنے آپ کو ایکسپلور کر کے کریں گے کوئی سکسسسی نہیں لوگ سکتا کنسسٹنسی جو ہے وہ کی ہے کی ہے کی ہے آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو جو لوگ کنسسٹنسی لے کے آتے ہیں کانٹین پہ اوپر چلے جاتے ہیں ایک تو یہ میسیج ہے آچھا آوالا سوال بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ آپ میوزک بھی کر رہے ہیں سوشل ورکر بھی ہیں پوئٹ بھی ہیں ساتھ میں ٹک ٹاکر بھی ہیں بہت سے چیزیں چل رہے ہیں تو آپ کا ایکچولی گول کا ہے کس طرح آپ جائیں گے سو میں یہ سب چیزیں ساتھ کیری کرنا چاہتا ہوں سیچا میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ سرائیت دی ہے اور مجھ میں انرجی ہے اور انرجی کا تعلق میری نیت کے ساتھ ہے مجھے یقین ہے کہ اگر میری نیت خالص ہوگی اللہ تعالیٰ میری روز مجھے وائٹیمنٹ ڈی اور سی دیتے رہے گے سو وہ رہے گی سو میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے سوشل ورک کے پیچھے بہت سے فیملیز ہیں جو میری طرف دیکھتی ہیں کہ نوید ہے تو ہمیں بھی سہار ہے ایک دھارت ہے سو میں اس کو روک نہیں سکتا جو شائری ہے میں اس میں بہت سے لوگوں کی دل کی آواز بننا چاہتا ہوں میں پاکستان کی آواز بننا چاہتا ہوں ٹک ٹاک ہے اس میں میں ایک سیریز اور اچھے کانٹن کے ساتھ لوگوں کے سامنے پاکستان کو دکھانا چاہتا ہوں ایک چیز اور ہے ایک چیز اور ہے ایک چیز انٹرو بہت لبا ہو گیا تھا میں ٹوریزم کی اوپر تین گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں کے پی کے ساتھ 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 تو میں ڈیفرنٹ ٹورز کے اوپر اس میں میری کوششیں بھی بھوری پاکستان کو دکھاؤں لوگوں کے سامنے لے کے آئیں اور نہ صرف لائیں لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں لٹر نہیں کر رہے ہیں اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستان جیسی دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے ہمیں تو ماننا چاہیے سب سے پہلے پھر اس کو سنبھالنا بھی چاہیے سو یہ بہت سے چیزیں ہیں میں ہی چاہتا ہوں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے انرڈی اور سانس رکھا ہوئے یہ سب سانسل چلتا رہے اور آپ جیسے بھائیوں کی دعا بھی چاہیے اس میں کہ یہ انرڈی اور یہ سلسلے کھا ہے انشاءالہ ہماری اور بھرکے پورے پاکستان کے آج کے شو کے بعد آپ کے ساتھ دعائیں نوید بھائی اتنی خوبصورت باتیں کی اتنا کچھ سیکھنے کو مجھے ملا پرسنل یہ نوید کو بھی خوبصورت اور میں ہمارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہمارے پاکستان دیکھ رہے ہوں گے میں ٹیلویجن سیٹ میں خواتین ازراد وقت کی گنجائش تھوڑی کب ہے نوید بھائی آپ کی باتوں میں جو میں نے ایک چیز اکس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ آپ نے ذکر کیا ہر بات میں ذکر کیا آپ نے پاکستان کا ذکر کیا تو وہ جو پیٹری آٹیزم ہے ان کے اندر وہ جھلک رہا ہے اور وہ بہت ہی اچھی بات ہے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے پاکستان کو ہمیشہ ہر چیز میں آگے رکھا اس کی بات کی سر تینکیو سو بری مچ آج آپ آئے اور آپ نے اتنی خوبصورت اتنے اواز ہم سے شیئر کی اتنے اچھے خیالات ہم سے شیئر کی میرے نبیل کی ساتھ بھی ابلائیجڈ اور انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ شوز کریں گے باتیں کریں گے بیٹھیں گے آپ کے جب بھی نئے گانے آنگے ہم گپ شپ لگائیں گے مگر ابھی کے لیے ہمیں اچازی دیجئے گا شکریہ شکریہ لیڈیزن جنرمن ابھی ہمارا آپ کے ساتھ جو سلسلہ ہے نبیل وہ ختم نہیں ہوا بلکل ان کے جس طرح ابھی نبیل بھائی آئے تھے کتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے اور ہم نے یہ جانا ہے اسے بریک لیتے ہیں اور بریک سے فورا سے واپس آئیں گے اور یہ جو ہمارا سفر جاری اور ساری ہے موسیقی کا کیونکہ اید موسیقی کے نام سے ہم آج جو یہ شو لگے چل رہے ہیں اس کو تو ہم رکنے دیں گے نہیں ہم آپ کو انٹیٹین کرنے واپس آئیں گے اسی شو میں جس کا نام ہے اید موسیقی موسیقی